امام زین العابیدین جن کو امام علیہ الوسط بھی کہتے ہیں وہ بھی میدان کربرا میں موجود تھے وہ بھی امام علی مخام علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں عرض گزار ہوئے کہ امام مجھے بھی آپ اجازت دے کہ میں آپ پر سے قربان ہو جاؤں لیکن امام حسین علیہ السلام نے خطعی طور پر آپ کو اجازت نہیں دی شرعی عذر بھی تھا کہ آپ بیمار تھے اور بیماری کے حالت میں آپ اس پوزشن میں نہیں تھے کہ جنگ لڑھ سکے اور نہ ایسی حالت میں جنگ لڑھنے کی اجازت دیا سکتی تھی سنانچہ امام علی مخام علیہ السلام نے آپ کو جانے سے منع کر دیا اجازت نہیں دی بہرحال امام علی زین العابیدین علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ شہید ہو جائے لیکن امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اجازت نہیں دی ترمیدی شریف میں حدیث ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا حسین اصبات میں صفت ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے کئی مطلب نکلتے ہیں ان میں سے ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ در حقیقت عربی میں صفت ایک درخ کی ایسی جڑکوں کہتے ہیں کہ جن میں سے کسرت کے ساتھ کثیر تعداد میں شاخیں نکلتی ہیں ایسی جڑک کے جس میں شاخیں بہت زیادہ نکلتی ہوں اس کو صفت کہتے ہیں تو سلطنات سے سجدنا امام حسین علیہ السلام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت کہا تھا صفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی جڑک کے جس میں سے بہت ساری شاخیں نکلیں آپ کے نانا جان نے آپ کو صفت کہا تھا وقت آنے پر دنیا نے اس منظر کو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ایک شہداد امام علی زینو رابدین میدان دن سے زندہ سلامت باہر نکلے لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی نسل پاک میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ آج پوری دنیا میں جہاں چند سو مسلمانوں کے خر ہوں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی حسینی سید وہاں آپ کو ملک ملک جائے گا چند ہزار یا چند سو مکانات میں سے ایک حسینی سید آپ کو ضرور ملے گا یہ امام حسین علیہ السلام کی نسل پاک میں اللہ رب العزت نے برکت عطا فرمائی حقیقت کے پانچ بڑے سلسلوں میں ہم دیکھتے ہیں سلسلے خادریہ کے جو لوگ ہیں ہمارے گلے میں امام حسین علیہ السلام کے غلامی کا پٹا ہے وہ ہمارے پیر ہم ان کے مریض ہیں آپ سلسلے تشتیاں میں دیکھ سکتے ہیں کہ سلسلے تشتیاں کا پورا ورود خادہ مہین الدین تشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہوا اور آج یہ سلسلہ پوری دنیا میں اپنی جو شناک اور پہتان رکھتا ہے اس میں حضرت خادہ اجمیری خدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ السلام کا سب سے بڑا کانٹیویشن ہے اور ہم خادہ غریب نواز خدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ امام حسین شہید دشت کربلہ علیہ السلام کے اولاد میں ہیں ہم سلطان الہند خادہ غریب نواز مہین الدین تشتی اجمیری کے اخلی میں رہنے والے ہم کو خاندان امام حسین کا تعالیٰ دینے کے لئے یہ بول دینا کافی ہے کہ وہ ہند کا وہ سلطان کے آج آٹھ سو سال سے جس کا تخت بھی باقی ہے تاج بھی باقی ہے وہ خادہ مہین الدین تشتی اجمیری سیدنا امام حسین مصطبا علیہ السلام کی اولاد میں شامل ہیں جن کے درواتے سے روزانہ ہزاروں ہندوستانیوں کو بھیگ میں اور خیرات میں ان کی زندگی دی ضرورتیں عطا کی جاتی ہیں سلسلے نرزبندیاں جب ہم بات کر رہی تو اس سلسلے کے سرے سلسلہ سرے حلقہ سیدنا بہاودین شاہ نرزبند وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے اولاد میں ہیں آپ اگر عرب کے علاقوں کی طرف رکھ کر کے سلسلے رفائیہ کا ذور دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ احمد قبر رفائی کے دن کا نام لے کر تیروں تلوار اپنا اثر کو بٹھتے ہیں وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں ہیں آپ سلسلے خادریہ کو لے لیجئے چشتیہ کو لے لیجئے نرزبندیاں کو لے لیجئے رفائیہ کو لے لیجئے ایک سلسلہ باقی بستا ہے سلسلے سوہر وردیا گو اس سلسلے کے امام شاہد شیاب الدین سوہر وردی سوہر وردی خدس اللہ تعالیٰ سے روالعزید گو وہ خاندان اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتے لیکن خاندان اہل بیت کے فائد یافتگان میں ان کا شمار ہوتا ہے پوری دنیا کو معلوم ہے کہ اس میدان میں شیاب الدین سوہر وردی کو اتارنے والے کا نام عبدالخادر گیلانی ہے اور عبدالخادر گیلانی خاندان اہل بیت کے اس آفتاب کا نام ہے کہ جس کی ایک ایک کرن سے ہزاروں داکوں علیاء پیدا ہوتے ہیں عزیز آل مہترم اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جدھر سر اٹھا کر آپ دیکھتے ہیں تو امام حسین شہید جشت کربلا کا جسمانی و روحانی فیضان ہم کو نظر آ رہا ہے اور بطور خاص صلاح سے لی طریقت کے فیضان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو ہر جگہ امام حسین کے فیضان کی جلوہ گری نظر آتی ہے جس نے بھی کہا بہت خوب کہا اے جل بدست دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء